مہنی روڈ پر واقع محمدیہ گرز ہائی سکول کی سالانہ تقریب تقسیم انہامات میں سکول کے پرنسپل فرک شاہ، مسرد شاہ اور طلبہ و طالبات کے علاوہ ان کے والدہیں نے بھی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل فرک شاہ نے کہا کہ ان کے والد مفتی عبدالگنی شاہ نے انیس سو باون میں اس سکول کی بنیاد رکھی تھی سکول کے قیام کا مقصد طلبہ کو میاری تعلیم سے روشناس کرانا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سوہیل وڑائش نے کہا کہ تعلیم ہر انسان کی زندگی میں نمائیہ کے دار ادھا کرتی ہے اگر قائد عظم محمد علی جنہ آلہ تعلیم یافتہ نہ ہوتے تو پاکستان کبھی مارز وجود میں نہ آتا قائد عظم محمد علی جنہ نے تعلیم حاصل کی تعلیم حاصل کر کے ملک کی جنگ رہی علامہ اکبال نے تعلیم حاصل کی متوسط طبقے کے آدمی تھے لیکن پاکستان کا تخیل دیا پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں انعامات حاصل کر کے بہت خوشی ہوئی ہے مجھے پسٹ آ کے بہت خوشی ہوئی ہے اور مجھے پڑھنے کا شوق ہے میں باقی بچوں کو بھی کہوں گی کہ پڑھیں سیکنڈ پوزیشن میں نے حاصل کی ہے اور میں دوسرے بچوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ بھی محنت کریں اور آوارڈ حاصل کریں مجھے بہت خوشی ہے یہ انعام پاکی میں نے جو کچھ بھی سیکھے اپنے سکول سے سیکھے اور مجھے بہت فخر ہے اپنے سکول پر پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ نے اپنے ساتھیوں کو پیغام دیا کہ اگر وہ بھی دل لگا کر پڑھیں تو آئندہ سال وہ بھی انعام حاصل کر سکتے ہیں کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ سالک نواز سیٹی فورٹی ٹو